بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کو دوستوں میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروئنگ انجیننگ ریزائنگ فرمیشن پریڈ فلابسو تو آج میں آپ کو how to draw vertical profile in excel excel کو پر یہاں profile draw ہوئی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس میں نسل ایف آر ایل ورٹکل کلوز وغیرہ ساری لگی میں ہیں نیچس کا سٹیشنز نسل کا elevation اور profile کا elevation بھی سارے ہیں یہ آپ profile اس کے اندر کیسے draw کر سکتے ہیں to the scale اور جو بھی elevation آپ ادر سے اس کا change کریں گے وہ آپ کا elevation ادر سے اسی طریقے سے change ہوئے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ elevation وغیرہ کو بھی اور جو بھی چیز آپ ادر سے فرل وغیرہ اس کے nl کا data آپ change کرنا چاہیں گے تو یہ آپ کے data وغیرہ ادر سے update data اسی طریقے سے آپ کا change ہو جائے گا کم اور بڑا اور آپ کی scale اسی طریقے سے adjustment ہوئے گی تو یہ آپ نے یہ data آپ نے scale کے ساپسے کیسے بنانا ہے کہ آپ فرل کو select کریں گے نیچے آپ کی یہ پوری لینڈ سیلیکٹ ہو جائے گی ایلیویشن کی اسی طریقے سے ایلیویشن کو آپ سیلیکٹ کریں گا تو ایلیویشن کی لینڈ نیچے آڈیز وغیرہ تو یہ فارمیٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں جس طرح آپ کو پاس یہ فارمیٹ آپ کو پاس پیڈی ایف کی شیف کے اندر موجود ہے اگر آپ نے اس کو اگر آپ نے بنانا ہے اپنے ایکسل کے اوپر تو آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں آٹوکیٹ کے اوپر بھی آپ کو پاس یہ پروفائل بنی ہوگی آپ کو آٹوکیٹ کو متعلق میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے کیسے بنانا اس کے اندر آٹوکیٹ کے اندر بھی بنانے کا طریقہ کار تو یہی پروفائل کو آج ہم نے ادھر اپنی ایکسل کے اوپر بنایا اور بنانے کے بعد بہت ہی ایزی اور سمپل وے تو یہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی ایزی وے کے ذریعے پانس سات منٹک اندر آپ اپنا پورا ڈیٹا اس کے اندر بنا سکتے ہیں اس طرح کا سکچ بنا سکتے ہیں اس کو آپ پرنٹ نکال سکتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے میری ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنا ہے ایک ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے بنائیں گے تو دوستوں سب سے پہلے آپ نے ایکسل کو اوپن کر لینا ہے پورا نیو ایکسل کی شیٹ اس کو پر یہ دومینو پر ویسے لکھا ہوا ہے آپ نے اوپر پورجیکٹ کا نام اپنا لکھ دینا جو سی بھی ہوئے گی اس بعد آپ نے ایک ٹیبل بنا دینا ہے ادھر اسٹیشن این نسل اور پروفائل الیویشن کا اسٹیشن این نسل پروفائل الیویشن اس کے اندر آپ مینویل انپوٹ کریں گے آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے تو آپ ادھر سے پیسٹ کر لیں گے اسٹیشن لکھنے اسٹیشن آپ نے کیسے لکھنے آپ پروفائل کو اپنی اوپن کرتے ہیں تو یہ نیچے آ جاتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے گا مرفض کی سٹیشن ہے اس کے زیرو ففٹی ہنڈیڈ دو ہنڈیڈ کے اوپر اسی جگہ کے اس کے انسل ہیں اسی جگہ اس کے ڈیزائن الیویشن ہے تو جو بھی آپ کی آڈیز جا رہی ہے جتنی بھی پروفائل کے اوپر اس حساب سے آپ نے ادھر اپنی آڈیز بنانی ہے پہلی آڈیز آپ کو پاس زیرو ہے زیرو لگا دینا ہے دوسری ففٹی ففٹی کا انٹر میل ہے تو ففٹی اور ہنڈیڈ آپ نے لگا کے اس کو اسے ڈبل اسلیکٹ کرنا ہے ان دونوں کو اور آپ نے ایدھر نیچے تک لیا نا جیتے آپ کا پاس बیٹا دیا ہے تو آپ نے لگا دینا ہے اسی طریقہ سے اگر آپ کا پاس ادھر اس کا ٹوئیٹی میٹر کا ڈسٹنس ہے تو آپ نے پہل Romania دینا تو تمہارے پاس ادھر خوٹی ٹوائد اور ہندڈریل helemaal جائیں گے 25 میٹر کو پر ہیں 25 50 لگانی ہے اور ادھر سے آپ نے ادھر اسی طرح ڈبل کلک کر دینا تو ہمارا پاس ادھر 50 50 میٹر کو پڑا ہے تو 50 اور ادھر آپ نے 100 لگا دینا ہے اور ان دونوں پوائنٹس کو سیلیکٹ کر کے اور اینڈ تک آپ نے لگا دینا جیدہ تک آپ کا پاس اینڈ تک پروفیل آپ کی جا رہی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر این ایسل اپنے لکھنے منوال انپوٹ کرنے تو آپ منوال انپوٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے میں بتن کرتا جائے رہا ہوں ادھر سے آپ اس کو منوال انپوٹ بھی کر سکتے ہیں سارا این ایسل کو بھی اور ڈیزائن پروفیل الیویشن کو بھی آپ نے اسی طریقے سے انپوٹ کر دینا ہے جو بھی آپ کے پاس آ رہا ہے تو اگر آپ کے پاس اینپوٹ کرنے ہے سافٹ شیپ اس کے اندر یہ کاپی ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طرح یہ ایلیویشن جو آپ کے جا رہے ہیں یہ ایلیویشن آپ نے دیکھتے جانا ہے اور اس کے بعد پلات کرتا جائیں اس کو لکھتے جانا ہے اسی طریقے سے ایف هارل بھی آپ نے دہر سے دیکھتے جانا ہے اور ادر اپنے اس کو پا آ کے پلات کرتا جانا ہے تو میرے پاس ادھر میں نے یہ لکھے ہوئے ٹائمٹ کی بجت کے لیے این نسل اور پرفیل الإلیویشن دونوں تو میں ادھر سے اس کو کاپی کرتا ہوں آپ کے پاس بھی اگر لکھیں تو آپ ادھر سے اس کو کاپی کر لیں اور کرنے کے بعد اسی طرح ادھر آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں ادھر تو آپ کے پاس ہو آ جائیں گے آپ نے یہ سارے جو ہے یہ سارا آپ نے ادھر سے manuel بنانا ہے تو یہ آپ نے اس طرح table بنا دینا اس کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے اس segment کے اوپر ہم نے اس کی پرفیل کو drag کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے تو اس سے آپ نے اوپر آ جانا ہے Excel کے اوپر insert کے اوپر insert والے tape کے اوپر آئیں گے آپ اور ادھر سے آپ یہ دیکھیں گے ہمارا پاس ادھر یہ جا رہا ہے ادھر insert lines اریا چارڈ آپ نے اسو س folders select کرنا تو آپ اسے عند کو پر ڈیکھی گا ساری آپ کے پاسいや لائنز وغیرہ ادھر آ رہی ہیں اسوں لائنز کو ہم نے ان کرسکس اور nsl وعی فیر لائن پر بنانا مخصو fehlt ہے تو کہ د Liban واپس سر چرے قبع fel ہمارے پر المدمت اللا firefight کے بارے شکل کریں گیا تو آپ دیکھیں گے لوگ اسھی لائنز وغیرہ ساری اسی طریقے سے آ رہی ہے جس طریقے سے ہمارے پاس ادھر ڈیٹا جا رہا ہے تو ادھر سے آپ نے یہ فورتھ نمبر والا جو آپشن لین لائن ویڈ مارکرز اس کو آپ نے اس سے سیلیکٹ کر لینا تو آپ دیکھیں گا ہمارے پروفائل ادھر سے اس کے سامنے ادھر آگئی ہے اور اس میں دونوں کلرز اس کے آئے ہوئے سارے ادھر سے اس کو میں ادھر بار کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گے چارٹ میں لوگ والی لین کو سلیکٹ کروں گا اور یہ لوو والی لین کو تو ہمارا پروفائل ایلیویشن سلیکٹ ہو جائیں گے اور ادھر میں گرین والی لین کو سلیکٹ کریں گے تو ادھر سے جو بھی ادھر سے اپنا چینج کریں گے تو آپ دیکھیں گے इorph سے اس کا ایلیوشن سارا چینج ہوتا جا رہا ہے جو سا بھی ایلیوشن آپ ادھر سے چینج کریں گے کہ تو یہ آپ کے ایلیویشنز وغیرہ ادھر سے سارے چینج ہو رہے ہیں ہے آپ نے نسل کے بھی اور اسی طریقے سے ڈیزائن ڈیزائن ڈیویشن کا بھی جو آپ ڈیویشن آپ ادھر سے انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ آپ کے سارے ڈیویشن اور انٹرویل ایدھر سے سارے چینج ہو رہے ہیں تو یہ پورا ہمارا اس پر ڈیٹا ہمارا یہ بنے گا سارا تو آپ نے اسی طریقے سے اس پروفائل کو ادھر بنا دینا ہے بنانے کے بعد آپ نے اس کو ادھر رکھنا ہے تو سیٹ کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو اپنے پرینٹ ایڈیا کے ساب سے تھوڑا سا اس کو آپ نے سیٹ کر دینا ہے کہ یہ آپ کے ادھر پرینٹ ایڈیا کے ساب سے ادھر سیٹن ہو جائے اس کی ہائٹ اور گرد وغیرہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے ایڈجیسٹ کر دینی ہے اس کے ساتھ اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ادھر مارکرز وغیرہ لگے ہیں وہ ادھر آپ اس کو درڈبل کلک کرتے آپ اس کو ادھر سےگن کر سکتے ہیں اور اس کا آم بھی وغیرہ آپ جنگ کر سکتے ہیں اپنے در سے پلاس والے نشان کو پرانا ہے اور در سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آمر پاس پورے اس کی لنجنڈ ویڈرہ آ رہی ہے ساری یہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں لنجنڈ آف کرنا چاہتے ہیں تو آپ در سے آف کر دیں گے تو لنجنڈ آف ہو جائیں گے اس طریقے سے گریڈ لائنز بھی آپ آنا یا آف کرنا چاہتے ہیں آپ آنا آف ہو جائیں گے اس طریقے سے ڈیٹر ٹیبل ادھر آ رہا ہے ادھر آپ اس کو ادھر سے آن کریں گے تو یہ ڈیٹر ٹیبل ادھر آپ کے پاس اس کے ڈیویشن وغیرہ سارے آ جائیں گے لیکن اس کے اندر ڈیز جو ہوں گی آپ کی وہ چلیں گی ون ٹو ٹری فور فائف کے ساب سے اور باقی اسی طریقے سے نیچے اس کے ڈیویشن وغیرہ آئیں گے اسی طریقے سے آپ اس کو پر ڈیٹر ٹیبل آپ اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے ڈیویشن ان ان پوائنٹس کے اوپر سارے آ جائیں گے آپ اس کے ڈیویشن کو اگر اسی طرح بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ڈیویشن آپ نے ادھر سے ڈیٹر ٹیبل جو ہمارے پاس ہے اس کو آپ آنے کریں گے تو یہ اوپر سے اس کے ڈیویشن وغیرہ سارے دونوں لینس کے آ جائیں گے ان ڈیویشن وغیرہ کو بھی آپ ادھر اسی طرح اس کی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کو آپ سیلیک کریں گے تو یہ آپ اس کو اوپر یہ نیچے جہاں بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے بھی اس کی سیٹنگ وغیرہ کو کر سکتے ہیں جون جون سے پوائنٹس وغیرہ آ رہے ہیں آپ کے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کا ٹیبل کدھر آئے گا آپ نے جب اس کو سیلیک کریں گے تو یہ آپ کو سامنے اس کی شالٹ وینڈو آ جائے گی آپ ادھر سے ادھر سے پلس والے سائن کو ان آف کر کے تو ادھر سے جون جون سے بھی آپ کا پاس ادھر اس کی لیئرز ہیں اس کے ساپ سے آپ ادھر اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ اسی طرح نیچے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نمبرز آ رہے ہیں ادھر اب جتنے پوائنٹس ہیں مرپس اور ادھر سائٹ اوپر اس کے ایلیویشنز وغیرہ سارے آ رہے ہیں ابھی یہ آپ اس طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کے اندر یہ آپ اس کی سیٹنگ کر دیں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا مرپس یا چھوٹ کریں گے آپ کا اسکیل اس اس حیصہب میں اس کو ایڈیسٹ realiz Gone ہوتا جائے گا ہم اس کو ادھر ایڈیسٹ کرتے تھے تھوڑا سے دیو completing اکمر امسا cement کریں تو آپ نے ادھر سے اس ڈیٹے کو کپی کر لینا ہے سارے کو آپ نے اس ڈیٹے کو اینڈ یہ اینڈ تک کپی کر لینا ہے در سے پکی کرنا ہے آپ نے آپ نے نوشد کلک کر کے اور ادھر آپ نے آ جانا ہے ادھر اس جگہ کے اوپر کوئی در آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے پیسٹ ایز ہے ادھر آپ کے پاس یہ سامنے سارے آپشن جا رہے ہیں آپ ادھر سے اس کو دیکھتے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس اس میں آیا گا آپشن رسپونس آلا آپ اس میں ٹرانسپونس آپ نے اس کو ادھر سے آنا ہے اور اس کو پیسٹ ٹرانسپوز کر دینا آپ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سارے ورٹیکل شیف آرزیلٹر شیف کے اندر سارے ڈسٹنس آ جائیں گے آرٹیز وغیرہ بھی اور ڈسٹنس بھی تو آپ نے اس کو ادھر پیسٹ کر دینا ہے یہ آپ کے پاس اسٹیشن نسل ایلیویشن آ جائیں گے آپ اس کو اسی طریقے سے اس پوشن کو اگر آرڈیز کو آپ نیچے لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں گے دیکھیں گے ابھی ہمارے پاس ادھر بہت بڑی شیف کے اندر آ رہے ہیں بہت لمبی لیندھ کے اندر جا رہے ہیں اس کو بھی ہم نے ایڈیجیسٹ کرنا ہے تو آپ نے در نیچے پیسٹ کر دینا ہے اسٹیشن کو اسی طریقے سے اس کے بعد اگر آپ سیکنڈ نمبر کو پر ڈ اسرل رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایسی طریقے سے ایڈ ا اcasل والی لین ko بھی آپ نے اس سیلیک کر رہا کر اس کو کاٹ کر لینا ہے اور کٹ کر mbar کے بعد سیکنڈ نمبر کو پر آ جانا ہے تھرڈ نمر کو regulatory پرس و الیول آ رہے تو آپ نے اس کو تطریب کو اسی طرح بنا دینا یہ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لین کو سیلیک کر کریں گے تو ڈیٹا ہمارا اس لنس کو پر آ رہا ہے تو ڈیٹا سے ہی aventے سکو رائٹ routا koppa رابغم کرنا ہے اور دوسرے آپ نے اس کا select data پر آپ نے آ جدنے گیسے اپنے slanc کو اترسے select کرنا ہے ٹھین ہے وہ دور سے رائٹdock لگ کرنا ہے اور ڈیٹا سے آپ نے select data کو پر آ جدنے. آپ شتریر ون آپ کے پاس آرہی ہے آپ ڈیٹس کا نام آپ کو drop hemnam ڈیٹسے Wiakam Nissan کی ڈیٹس کرنا ہے و کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ڈیبل آپ کا اپنے کپی عہوا ہوا ہے تو آپ نے اس کو ابھی خدم کر دینا ح prepares کو آپ نے اس کو ختم کرتے ہیں اند تک وہ ادھر آپ نے نیچے آجانا یہ انسل کہ ایلیوشن اس کو الیشن ہمارے نیچے جا رہے ہوں آپ نے اس لین کو ادھر سے select کرنا ہے کیونکہ ابھی اس його lotus کے نیچے رکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو سلیک کرکے اند تک کر دینا کرنے کے بعد آپ اس کو کوکے کر دیں ادھر وہ سکتے ہیں تو اب risen ادھرہ ہو جائے گا اس کا select ہے ادھر سے آپ کے کریں گے تو اب یا آپ ادھر سے میں چارٹ کو پر آتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ لین ہماری سیم ٹوزیم وہی جا رہی ہے تو اب اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان نسل کے جو لین ہے وہ نیچے سیلیکٹ ہوئی ہوئی ہے نیچے والی اور اسی طریقے سے آپ ایف آر ایل کو سیلیکٹ کریں گا تو یہ اوپر والی لین ہو تو آپ نے اسی طریقے سے اس لین کو دوبارہ سیلیکٹ کر لینا ہے ادھر سے ایڈیٹ ڈیٹا کے پر آپ نے آ جانا ہے اور اس سے ہماری پاس پہلی نسل تھی دوسری لین ہماری پاس ہے ایف آر ایل کی آپ نے ایڈیٹ کو پر آنا ہے اور ادھر ایف آر ایل یا فنش روڈ لیول جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں اور اپنے اس کو اسی طریقے سے ریپلیس کر دیں ختم کر دیں اس یکل ٹو لگا دیں اور ادھر سے جو ہمارے پروفیل نیچے ہم نے اس کو پیسٹ کیا ہے آپ نے اس کو ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے تک کر لینا ہے ٹیبل تک اور ادھر سے آپ نے اس کو Deus کے کر دینا ۔ i 애� نیچے والے آگئے ہاں شکر اسے یہ بنانے کے بعد اپنے یہ جو ٹیبل کو کو اپنے سے ختم کر دینا ۔ یہ آپ نے کٹالی کر دینا تو بھی آپ نے ادھر نیچے آ جائے گا ساری elevation اور اوپر آپ کو پاس profile ہے تو اب یہ آپ نے ادھر سے columns کو select کرنا ہے پہلے والے column کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جو سی نمبر سے لے کے اور end تک جا رہا ہے اس کو آپ نے ادھر سے اس کو select کر لینا ہے end تک جیدہ تک یہ ہمارے پاس جا رہے ہیں select کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو right click کرنا ہے format cell کے اوپر آپ نے ادھر سے آ جانا ہے format cell کو پر آئیں گے ادھر سے آپ نے ادھر alignment کو پر آ جانا ہے اس کی اور ادھر سے آپ نے اس کے text size کو direction کو آپ نے نائنٹی ڈگری کو پر change کر دینا ہے نائنٹی کو پر change کریں گے تو یہ text آپ کا vertical shape کو پر آ جائے گا آپ نے اس کو ادھر سے okay کر دینا ہے okay کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر ڈیز بھی اور اس کے ڈسل بھی vertical shape کو پر آ گئے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی columns ہمارے پاس آگے تک جا رہے ہیں اور sketch ہمارے پاس ادھر پیچھے end ہو رہا ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے یہ columns کو دوبارہ select کر لینا ہے ان کو جیدہ تک آپ کے پاس elevation اور distance لکھے ہیں آپ ان کو select کرنا ہے ادھر اور ادھر آپ نے start میں آ جانا ہے اور ادھر column کے اوپر right click کر کے column width کے اوپر آپ نے آ جانا ہے width کو پر ادھر 8.11 ہے آپ نے ادھر اس کی width کو پہلے change کر کے دیکھنا ہے 3 دے دینا ہے 3 دیں گے یہ آپ دیکھیں گے مرپس یہ column ادھر سے چھوٹے ہو گیا اور یہ اس کی پوری ہماری window کے اوپر تقریباً almost یہ ادھر سے برابر آگئے ہیں سارے اسی طریقے سے آپ اس columns کی width وغیرہ کو adjust کر سکتے ہیں 2.75 کریں گے تو یہ مرپس مکمل ادھر set ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کو select کر کے اور جتنی بھی آپ اس کی width دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے دیں تو یہ ہمارے پاس distance اور elevation ادھر سے پورے اس کے نیچے select ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ sketch کو دوبارہ select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلکل آپ کے پاس جہ در تک end تک آپ کے پاس elevation اور distance distance آ رہے ہیں یہ والا elevation distance اس کی اوپر والی لین کو آپ نے اس کے برابر کر دینا ہے کہ یہ distance ہمارے پاس same to same اسی طریقے سے ہے تو اب یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ بلکل shot بلکل in hand جو ہمارے پاس ستھی profile ادھر ہماری ڈرا ہو گئی ہے سارے اس کے بعد آپ اس کی لین کو change کر سکتے ہیں آپ اس کو دیسے ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے format data table open ہو جائے گا آپ نے دیسے first کو اپر آ جانے پر آئیں گے تو یہ نیچے دیکھیں گے uh dash type ہے یہ line type ہے تو آپ اس کی line type کو change کر سکتے ہیں جو ان سا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس لین کو آپ آپ ادھر سے پوری لین کو آپ select کریں گے ادھر سے ا��ھر سے آپ نے اس کو down کر دینا ہے جو بھی ڈیش کریں گے یہ آپ کی لین relevant در اواحد رہا ہو جائے گی ادھر سے آپ اس کا کلر زبارہ بھی لین کا change کرنا چاہتے ہیں جو بھی لین کا کلر آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کی لین کا کلر وغیرہ آپ ادھر سے سکتے ہیں اس کی تھکنس وغیرہ بڑھانا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ ان ٹیبلز کے ذریعے اس کی تھکنس وغیرہ کو بڑھا سکتے ہیں ورث آپ ادھر سے لکھی ہوئے آپ ورث کو ادھر سے تھوڑا سا اس کو سکیل کو بڑا چھوٹا کریں گے تو یہ آپ کی لینڈ کا سکیل وغیرہ بھی آپ کا بڑا اور چھوٹا اسی حساب میں ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو جو بھی آپ اس کی ڈاٹڈ شیئے یا کانٹیڈیوس میں یہ پروفیل آئیم ہوتی ہے آپ اس کو اسی طریقے سے رہنے دیں اس کے بعد یہ آپ کی یہ سیٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ڈرینگ کے اندر جو ہے ادھر اوپر آ رہا ہے تو یہ ہمیں پاس یہ ٹیبل بنا ہوا ہے وی پی آئی اسٹیشن ہے اس کا الیویشن ہے وٹی کا کرو لائن تو اس کے پوری ڈیٹیل ہے تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے نوٹ پیٹ کو پر آ جانا ہے نوٹ پیٹ کو پر آنا ہے میں نے یہ ادھر لکھا ہوا ہے آپ نے سپوز ہے ادھر سے ٹی کمانڈ لینی ہے اور ادھر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے وی پی آئی سٹیشن آپ لکھ سکتے ہیں ادھر اس کے اندر is equal to کر دیں اور zero plus four seven five یہ ہے آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو انٹر کر کے اور نیچے وی پی آئی ایلیویشن آپ لکھ دیں اندر اس کے اندر ٹائپ کر دیں اس equal to کر لیں اور ایلیویشن ہے two to one point nine six eight تو آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے لکھتے جانا ہے vertical curve length جو بھی آپ جس بھی اپنی اس میں صاحب میں لکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کو نوٹ پیٹ کے اندر اسی shape میں بنا دیں اس کا text وغیرہ آپ اس کو select کر کے ادھر سے adjust کر سکتے ہیں اور text style وغیرہ آپ ادھر سے اس کو choose کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو اسی طرح لکھ دینا ہے اور لکھنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر table کی شکل میں ادھر لے آنا ہے تو یہ ہمیں پاس وی پی آئی باننا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے select والے option کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو minimum space کو پر آپ نے اس کو select کر لینا select کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو copy کر لینا یہ پہلی vertical کر رہا ہے zero plus four five four seventy five کی یا آٹو کائٹ کے rank اوپر بھی نظر آ رہا ہے اسی طرح یہ بنا ہوا table تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے excel کو پر آنا ہے ادھر اور ادھر آنے کے بعد آپ نے ادھر سے control v کرنا یا right click کر کے اس کو آپ نے paste کر دیں تو یہ data آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا آپ اس data کو ادھر سے چھوٹا یا بڑا اپنے scale کے ساپ سے کر سکتے ہیں اس کی adjustment وغیرہ ادھر سے easily کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے اسی طریقے سے اس کی setting کر کے ادھر سے آپ adjust data easily paste ہو جائے گا اور ادھر آپ کے پاس plan کے اوپر یہ آ جائے گا آپ اس کا scale وغیرہ adjust کر سکتے ہیں اس کی directions وغیرہ کو بھی آپ change کر سکتے ہیں جدھر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ vertical curve آ جائے گی اسی طریقے سے second number کو پر بھی آپ نے آ جانا ہے اس کو آپ نے لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد آپ نے ادھر سے direct copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر excel کو پر آنا ہے اور control v کر دینا ہے ادھر سے control v کر دیں آپ یہ ادھر سے right click کر کے آپ paste کر دیں گے تو یہ data ادھر آپ کے پاس آ جائے گا second number vertical curve وہ واپس نیچے جا رہی تھی آپ نے اسی طریقے سے اس کا size وغیرہ ادھر سے adjust کرنا ہے اس کو آپ نے اپنے print کے حساب سے ادھر آپ نے adjust کر کے اور ادھر آپ نے رکھ دینا اس کو select کر دینا ہے اس کو پر بھی آپ رکھ کے اس کا scale same to same پہلی اور دوسری sheet 2 کے برابر آپ نے same to same برابر کر دینا ہے برابر کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سامنے رہ دیں اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ آ جانا ہے اپ نوٹ پیڈ کے اوپر اور third vertical جو میں پاس آ رہی ہے آپ نے اس کا data بھی آپ نے اسی طرح ایک سفادہ ادھر سے لکھنا ہے اور لکھنا کے بعد اس کو ذریعت کر لیں اور ادھر سے copy کر رہا ہے اور excel کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو paste کر دینا ہے پیسٹes کر کے آپ اس کو ادھر remove کردیں اس کو اس کی اس jako آپ اس کے برابر رکھ کے اور اس کی جوم اس کی height جو جا رہا ہے اس کو آپ نے اس کے برابر کر دینا ہے تاکہ یہ same to same data same to same بھی رہا ہے تو آپ نے اس کے بعد لکھنے کے بعد اپنے اس کو دھر لگا دینا تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مجھے來了 جو جو پورا چارٹ ہے وہ سارا ادھر سے complete ہو گیا سارا ہو گیا ہے ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے یہ column زبی مرکز ادھر ڈ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر zero format میں جا رہا ہے آپ نے ادھر سے ڈیس کو ادھر سے select کر لینا ہے یہ پوری ڈیس والے column کو آپ نے صرف ڈیس والے column کو select کرنا ہے right click کرنا ہے format cell کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے number والے type کو پر آنا ہے ادھر سے custom کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ آپ نے اس کو replace کر دینا ہے ڈی والے format کو پر جو بھی آپ کے ڈی کا چاہ رہا ہے zero plus zero zero آپ نے اس کو ادھر سے ok کریں گے تو یہ مرپس ادھر وہ ڈی کی shape کے اندر ادھر آ جائے گا آپ نے اس کو اسی طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کی settings وغیرہ کو کر سکتے ہیں اس کا station ابھی نظر نہیں آ رہے تو آپ اس کو تھوڑا سا بڑا کر دینا ہے بڑا کریں گے تو یہ height آپ کی clear ہو جائے کہ یہ text size تھوٹے ہے تو آپ نے دوستو manual بھی stable کو بڑا کر سکتے ہیں اور this raw height کو بھی آپ اسے بڑھا کے اس کی جدھر تک آپ کے وہ ڈیسٹ لکھے ہوئے آ رہے ہیں وہ clear نہیں ہوتا تو آپ نے اس کو اسے clear کر دینا کہ ابھی آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس ID آ جائیں گی اوپر انسل آ گئے اور اوپر FRL آ گئے آپ نے انسل کو بھی آپ نے اس طریقے سے اس کے جو lens کا color ہے آپ اس کے ساپ سے کر دیں اور profile elevations کو بھی آپ نے اسی طرح select کرنے کے بعد اور اس کو red کر دینا ہے ادھر سے یہ profile elevation interval ہمارے پاس آ رہا ہے آپ نے اس وارم ٹیکس کر کے اور اس کا تھوڑا سا scale آپ نے بڑھا کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس اوپر profile ڈسل اور station ہمارے پاس آ جائیں گے اور یہ پورا ڈیٹا ادھر سے آ جائے گا ادھر سے ابھی آپ جو بھی ڈیٹا آپ چینج کریں گے اس کا وہ آپ کے سامنے ادھر ڈیٹا اوپر سارا اس کا اسی طریقے سے چینج ہوئے گا 250 تو آپ دیکھیں گے پورا پورا elevations کا table ہمارا ادھر سے چینج ہو گیا جو بھی ڈیٹا آپ اوپر سے اس کا بھی آپ چینج کریں گے یہ آپ کا ڈیٹا اسی طریقے سے آپ کے profile elevations وغیرہ ادھر سے چینج ہوئیں گے اور وہ اوپر سے آپ کا پورا پلان بھی ادھر سے اپ ڈیٹ اس کا ہو جائے گا تو آپ نے اس پلان کو اسی طریقے سے بہت ہی ایزی اور سمپل ویک کے ذریعے بنا سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا excel کے اوپر آپ کی یہی profile بہت آسانی کے ساتھ اور بہت ہی اچھے scale کے اوپر یہ بنتی ہے excel کو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اندر سے اس کا ڈیٹا وغیرہ آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ اس کے text کو پر لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں text title آپ اپنے اس کو پر لکھ سکتے ہیں ادھر بھی لکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ نے ادھر اوپر جو آپ کا پاس title جا رہا ہوگا وہ آپ کے title ادھر آ جائے گا تو یہ اس کی settings وغیرہ کو سارا آپ نے اسی طریقے سے اس کو کر لینا ہے بہت easy اور useful format ہوتا ہے excel کے اوپر آپ اس کا جو بھی آپ ادھر سے scale وغیرہ ادھر سے adjust کریں گے وہ آپ کا scale اسی طرح adjust ہوتا جائے گا اور آپ کی profile پورے ایک use خوبصورت view کے اندر آپ کی آئے گی آپ اس کو print نکال کے اور آپ اس کو issue کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنے استعمال کے اندر بھی لے کر آ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ کے subscribe ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کا آپ نے like ضرور کر دینا ہے اللہ حافظ